اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورے کا روزہ یعنی دس محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں تو کچھ حضرات اس میں غلط فہمی میں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کربلا کا جو واقعہ پیس آیا اس کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے یاد رکھیں یہ سراسر جہالت ہے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں یعنی جو آسورے کا روزہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی وجہ سے رکھا جاتا ہے یہ تو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے بلکہ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو فتاوہ رہیں گے میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 381 پہ فتاوہ محمودی ہے جل نمبر 6 صفحہ نمبر 132 پہ مدلل باتیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں بہرکیف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سمجھنا کہ محرم کا جو روزہ ہے دس محرم کا آشورے کا روزہ یہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے یہ جہالت ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے دس محرم جو ایک مبارک دن ہے دس محرم جسے آشورے کا دن کہا جاتا ہے یہ ایک جو ہے فضیلت والا دن ہے اس فضیلت والے دن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے لئے اللہ نے چن لیا یہ ایک ان کی جو ہے فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے چنا کہ اللہ تعالی نے ان کی شہادت اس برکت والے دن میں اس فضیلت والے دن میں اللہ تعالی نے ان کی شہادت دی اللہ تعالی نے انہیں شہادت دی اس دن یہ سوچ کہ شہادت کی وجہ سے ہم آسورے کا روزہ رکھ رہے ہیں دس محرم کا روزہ اس لئے رکھ رہے ہیں آسورے کا روزہ کہ امام حسین کی سہادت ہے کوئی کربلا کا واقعہ پیس آیا تھا ایسا نہیں ہے یہ سوچ آپ درست کر لیجئے یہ سوچ بہت بڑی گلتی ہے آپ کی یاد رکھئے یہ بہت بڑی گلتی ہے اس گلتی کو آپ ضرور دور کریں اور دوسرے لوگوں کی جو ہے یہ گلتی دور کرائیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی